یزید کی پیدائیس 23 جولائی 645 عیسوی میں ہوئی اس کی ماں محسون قلبیہ قبیلے سے تھی یہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا یزید کی پیدائیس کے بعد اس کی ماں محسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی جہاں پر عیسائیت کو چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہونے والوں میں یزید کی پرورش ہوئی اسی لیے مسیحت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت سب پر آیا تھی بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا شراب خوری اور شطرنج اس کی مسروفیت کا اجاگر پہلو تھے انتہائی مخالفت کے باوجود یزید ساٹھ ہجری میں تخت نشین ہوا حکومت ملتے ہی یزید مدینے میں موجود گورنر اطبا کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر عبدالرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن عمر اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے برا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے یزید نے عبداللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تائنات کیا جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے بسورت دیگر ان سے جنگ کی جائے عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعید نے کربلا پر لشکر کشی کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بہتر جان عصاروں کو تین دن تک پیاسہ رکھ کر شہید کر دیا گیا تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی بچے بورے جوان یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا عورتیں بھی کوئی عام نہیں وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں یہ انہی کی نواسیاں تھی پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پر ہے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد شمر اور عمر بن سعید کو اہل بیعت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبیداللہ ابن زیاد کوفہ اور بسرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسے شخص کو اپنی مسنت پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی اب ترسٹھ ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے جس سے واقعہ حرہ پیش آتا ہے کہ جس میں اسی صحابہ کرام مہاجرین اور انسار میں سے سات سو تابعین اور اس کے علاوہ دس ہزار مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا صحیح مسلم میں حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیس سے لے کر تین ہزار تین سو تیس تک یہ پندرہ بیس احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کی فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی محلت ختم ہوتی ہے اب اس ظالم فاسق فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے اس کی موت کے متعلق تین طرح کی روایات تاریخِ کتب میں ملتی ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آسکی وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں لڑکی نے یزید کو رنگرلیا منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا وہ لڑکی نیم اڑیا لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پری رہی جس کو چیل کووہ نے نوچ کھایا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کے فوجی وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے اس کو دفنایا یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ چونسٹھ ہجری میں یزید ایک انتہائی موزی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آتے جل گئی وہ مچھلی کی طرح ترپتا رہتا تھا پیاس اس شدد سے لگتی تھی کہ وہ خود کو پانی کے طلاب میں گرا دیتا لیکن گلہ اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا اسی حالت میں تین دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی یزید کے موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھورہ دورانے لگا جنگل میں پہنچ کر گھورے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھورے کے رکاب میں فس گیا وہ گھورہ دورتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پہ جا ٹکرایا لیکن وہ گھورہ نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے یزید صرف تین برس چھے ماہ تخت شرارتوں خباست کر کے چودہ ربی الاول چونسٹھ ہجری کو شام ملک کے شہر حمس کے علاقے ہوارین میں ان چالیس سال کی عمر میں مر گیا آج بھی اس ملون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے اللہ باک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے ہم بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت پر اپنی جان مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمالے کمنٹ سیکسن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا